میں ہوں حیدر شرازی گوگل اور ایمازون اسرائیل سے کیا جانے والا معاہدہ منسوخ کریں یہ ملازمین نے مطالبہ کر دیا ہے گوگل اور ایمازون کے ملازمین نے اپنے کمپنیوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج اور حکومت سے کیا جانے والے معاہدوں کو منسوخ کیا جائے ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے امریکی جرید داہل کے مطابق گوگل اور ایمازون کے ملازمین نے یہ مطالبہ کیا اور ایک خط میں یہ مطالبہ کیا کہ جو برطانوی اخبار دیگارڈجین میں شائع ہوا ہے اخبار میں شائع ہونے والے خط کے مطالق کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ادارے یعنی گوگل اور ایمازون چار سو ملازمین کی جانب سے مشترقہ طور پر خط لکھا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات ختم کریں گوگل اور ایمازون نے روان سال اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج سے کلاوڈ سروس کی فراہمی کا مہدہ کیا تھا یعنی ہر شخص کی ڈکاڈیٹا اب اسرائیل کے پاس جائے گا جس کی مالیت تقریباً ایک ارب بیس کروڑ ڈالر سے زائد بتائی گئی تھی اس مہدے کا نام نمبس ہے یہ بہت اہم ترین مہدہ ہے تفصیلات صرف ہمارے پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں اداروں کے چاسو ملازمین کے جانب سے لکھے جانے والے مشترقہ خط میں کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ مہدہ کیا گیا اس دوران اسرائیل کے جانب سے غزہ پر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں ساٹھ بچوں سمیت دو سو پچاس افراد جانبہک ہوئے تھے گوگل اور ایمازون کے ملازمین کا کھینا ہے کہ ہماری جانب سے فراہم کی جانے والی سرویسز کی وجہ سے اسرائیل کی فوج اور حکومت کو فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے عمل میں تقویت ملے گی اب یہ بہت اہم ترین ڈیویلپنٹ ہے اور تفصیلات آگے بتاؤں گا بدخلی کا ظالمانہ نظام مزید پھیلے گا امریکی ادارے دہل کے مطابق اس خط پر گوگل اور ایمازون کے جانب سے کسی بھی قسم کا عدد عمل نہیں سامنے آیا لیکن یاد رہے یہ جو ایک ارب بیس کروڑ ڈالر سے زائد کا مہدہ گوگل اور ایمازون سے ہوا ہے جانتے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بارے میں کلاوڈز کا ڈیٹا دنیا بارے میں آپ کی تصاویر میری تصاویر آپ کے موبائل میں میرے موبائل میں یا کسی کے موبائل میں جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسرائیلی فوج کے پاس جائے گا یہ تمام تفصیلات ہیں جس سے ہمیں تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور ایمازون اور گوگل ہم استعمال کرتے ہیں مجبور ہیں یا پھر چینی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تاکہ چین کے ساتھ بات چیت کیجئے چونکہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب امریکہ اسرائیل کو تمام دنیا کا ڈیٹا بیچ رہا ہے اور دنیا خاموش ہے یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ ٹیکنالوجی کے دور میں اپنا ڈیٹا اپنے پرسنل تصاویر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں وہ کہیں اسرائیلی فوج کو تو نہیں بیچ رہے اور بعد میں وہ شاید آپ کو بلیک میل بھی کریں آنے والے دنوں میں اس حوال سے مزید تفصیلات سے آپ کو اگہ کرتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کی